چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں ہائے پردہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لا عڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں کرسیاں پر قاتلانے شاہ تھے بیٹھے ہوئے سایے دیوار میں تھے سب حرم لیکل کھڑے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دخترے شیرے جلے شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شمر فیضہ چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجا رہی تھی باغِ اسمت کی کلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پری اس کی نظر اپنے زخموں کی رہینہ پھر سکینہ کو خبر دھوڑ کر بابا کی جانب لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں کون ہے رینہ پکارا جس گھری فرعون شام ہائے مربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا باردہ بیمار کو اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالہار کو گھر پڑی آبیت کے اوپر ہائے نازوں کی پلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں جب علی اکبر کے سر کو سامنے لیا گیا ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا دختران فاطمہ پڑھنے لگی نہ دے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں زینب پہ قبرانے رو کر جس گھلی خدبہ دیا ہائے تو پیر عابد کا بدل تھا گاپتا چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر لو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں شام کے دربار میں شام کے دربار میں